اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سب گارڈنگ فرینڈز امید ہے کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی تو آج کل پلانٹس کی بے شمار ورائٹی دیکھنے میں آتی ہے اور ہر پلانٹ کی اپنی ہی خوبصورتی ہے اور اپنا ہی لیف سٹرکچر ہے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت چھوٹے بڑے فلاورنگ پلانٹ ہیں لیکن کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گارڈن کو بہت ہی کلر فل بنا دیتے ہیں جیسا کہ آج یہ خوبصورت سا پلانٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا کومن نیم ہے جیٹروفا گوپیسی فولیا اور بھی مختلف جگہوں پہ اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ بیلیٹ بوش بلیک زکنٹ اور کٹن لیف زکنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سپرج فیملی یعنی یو فور بھی ایسی کی ایک پھولدار سپیشی ہے یہ پودا زیادہ تر میکسیکو ساؤتھ امریکہ اور گجرات سٹیٹ انڈیا میں پایا جاتا ہے یہ پودا تقریباً آٹھ اشاریہ ٹو سے لے کے تو آٹھ اشاریہ سوری تیرہ اشاریہ ون فٹ تک لمبہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر آم زبان میں ہم دیکھیں تو یہ جو پلانٹ ہے آٹھ فٹ سے لے کے تیرہ فٹ تک اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے اگر زمین میں لگا ہوا ہو تو پوٹس میں ماشاءاللہ دیکھیں تقریباً پانچ سی فٹ تک میرے پاس یہ پلانٹ گیا ہوا ہے اور کافی اچھی کنڈیشن ہے اور میں نے اس کو اٹھارہ انچ کے پوٹ میں لگایا ہوا ہے سرچرکچر کیسا ہوتا ہے اس کے لیوز کا تو شروع میں اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت پرپل کلر کی ہوتے ہیں اور سٹیکی ہوتے ہیں جو کے وقت کے ساتھ ساتھ برائٹ گرین ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شائن کرتے ہیں اس کے لیوز اور اس پودے پہ چھوٹے چھوٹے سے سرخ رنگ کے پھول لگتے ہیں جن کا مرکز پیلا ہوتا ہے اور یہ پھول گچھوں کی صورت میں کھلتے ہیں اور بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور نائنٹین تھرٹی ون میں ایک نواب تھے سٹی اور چیز سے انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیوز چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو ہم کھا سکتے ہیں اگر وہ ابلے ہوئے ہوں تو اور اگر اس کے بیج میں سے ایمبریو کو ایک دفعہ نکال دیا جائے تو وہ بھی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس پودے کے بیج پتے اور چھال بھی مویشیوں کے لیے عدویات بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کا تیل جلد کی کافی ساری بیماریوں میں رہا دیتا ہے اور اس کے پتوں کو انٹی سیپٹک اور خانسی کے اخلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کے تنے سے نکنے والا سیپ زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس پودے کا ہر حصہ ایکسٹریکٹ اور انسیکٹی سائیڈ کی خصوصیات رکھتا ہے اور کافی حد تک پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس پلانٹ کے بارے میں کیر کے متعلق سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی جرمینیشن پہ یا آپ اس کو اگانے کے طریقہ کارج ہوتے ہیں تو آپ کو یہ جو پلانٹ سائیڈ بے ساتھ میں نظر آ رہا ہے یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھیں کہ اس پلانٹ پہ استفاس ونٹر کے موسم میں جب موسم ختم ہوا تو اس پہ چھوٹے چھوٹے سے فلاور آنا شروع ہو گیا بلکل اس پلانٹ کے اوپر ایک لیوڈ بھی نہیں تھا تو چند ایک فلاور آئے اور اس کے اوپر تین سیڈ پوٹ بن گئے تو ان سیڈ کو اتار کے میں نے ساتھ میں پڑے گملے میں ڈال دیا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت پلانٹ اور یہ چار ساڑھے چار ماہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہے تین سیڈ لگائے تھے ایک سیڈ جرمینیٹ ہوا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت جلد بڑا ہوتا جا رہا ہے پلانٹ تو ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا پودا نکلایا اور ایک سیڈ جو تیسرا تھا وہ جرمینیٹ نہیں ہوا لیکن ایک تو سروائیو نہیں کر پایا بٹ ایک پلانٹ میرے پاس یہ سیڈ سے تیار ہو گیا اور دوسرا ہم اس پلانٹ کو کٹنگ کے ذریعے بھی ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں اس کی برانچ لے کے تقریباً پانچ چھ انچ کی تو آپ اس کو ویلڈرین سوائل میں لگا دیں جب کٹنگ لگانے کا موسم ہوتا ہے سپٹیمبر اکتوبر میں یعنی برسات کے بعد یا برساتوں میں اور اس کے بعد جنوری فیبرری میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ پلانٹ بہت ہی ایزیلی تیار ہو جائے گا اور زمین میں تو آپ اس کو کسی بھی طرح کی سوائل میں لگا دیں یہ پلانٹ بہت ہی اچھی گروہ کرتا ہے کافی رفٹ اف سا پلانٹ ہے بہت زیادہ کیر مانگنے والا پلانٹ نہیں ہے یہ اور جب ہم پورٹ میں لگاتے ہیں تو پورٹ میں لگانے کے لیے اس پلانٹ کے لیے اچھی ویلڈرین سوائل بنا کے لگائیں جس میں کارڈنگ کمپوسٹ اور گارڈن کی سوائل ساتھ میں کچھ کچھ ویسٹ کا کمپوسٹ ایڈ کر لیں تو اس میں اس پلانٹ کو لگائیں تو بہت اچھی گروہ کرتا ہے یہ اور پلانٹ کو اگر آپ نے چھوٹا رکھنا ہے تو چھوٹے پورٹ میں لگا دیں اور اس کی وقتاں سے وقتاں کٹنگ وغیرہ کٹ کی اس کو مینٹین کرتے رہیں شیپ اس کی لیکن اگر آپ نے بڑا پلانٹ لینا ہے تو پھر اس کو آپ بڑے سے بڑے پورٹ میں لگائیں یا زمین میں لگائیں اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اور برسات کے دنوں میں خاص طور پر پلانٹ جہاں پر لگا ہوا ہے اس پورٹ کا رینی چھول وغیرہ ضرور چیک کر لیں تاکہ برساتوں میں مسلسل پورٹ بننے کے وجہ سے پلانٹ زیانہ ہو جائے اس سے کبھی دیکھنے میں آیا نہیں ہے ایسا کیونکہ میرے پاس یہ پلانٹ تقریباً چار پانچ سال سے سروائف کر رہا ہے ماشاءاللہ اب تو خیر دو ہو گئے تو اس کو میں بڑے پورٹ میں لگاتی ہوں اور سردی کے موسم میں تو ہفتے میں ایک دو دفعہ پانی ڈالنا پڑتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں صبح و شام پانی دیتی ہوں اس کو یا پھر جب آپ دیکھیں کہ اس پلانٹ کی مٹی بلکل ڈرائی ہو رہی ہے اوپر والی جو دہ ہوتی ہے مٹی کی ایک ڈیڈنگ ستاکھ تو اس کے بعد آپ اس میں بھر کے ایک دفعہ پانی دے دیں نیکسٹ پانی اچھی طرح مٹی سکیو نظر آئی تو ڈالیں اور فٹیلائزر کی بات کریں تو جب ہم پلانٹ کو لگاتے ہیں تو اچھی سائل بنا کے لگاتے ہیں جس میں فٹیلائزر اگرہ ایڈ ہوتا ہے اور بعد میں پھر جب منتھلی ہم لوگ لگاتے ہیں فٹیلائزر یا دیتے ہیں فٹیلائزر اپنے پلانٹ کو لیکوڈ والا تو وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور سپٹیمبر اور فیبریری میں اس میں کارڈنگ کمپوسٹ بھی ڈال دیتی ہوں تھوڑ دھوڑی اور ساتھ میں چاند داریں ڈی اے پی کی بھی ڈالتی ہوں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گروتھ ہو رہی ہے اس پلانٹ کی یہ بلکل پیسٹ فری پلانٹ ہے کبھی بھی اس میں کوئی بھی پیسٹ دیکھنے میں نہیں آئی تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن فوراں آپ تک پہنچ سکیں ہیپی گارننگ اللہ حافظ السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب گارننگ پرینڈز امید ہے کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے